و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو مدسر والی چادر کو حضور نے کالے کمبل کو اپنے رکھے اقدس پر رکھے تابہ پر چمکتے چہرے پر ڈال رکھا ہے ہائے ہائے ایسے میں جبریل کھڑے ہوتے ہیں اب سوچا جگائیں تو کیسے بیعد بھی نہ ہو جائے توہین نہ ہو جائے اللہ اللہ ایسے میں حکم ہوتا ہے جبریل میرے محبوب کو ایسے جگاؤ کہ ان کے تلووں پر اپنے لبوں کو ملو اپنی پیشانی کو ملو اللہ اللہ اب یہاں تھوڑا تھیرئے پھر رکھئے اس لیے کہ سیر اور ہی نہ میراج کی تو سیر رکھتے رکھتے ہوتی ہے ہم بھی رکھتے رکھتے ہی چلیں گے اب ذرا یہاں تصور میں لائیے حضور کے قدم ہے حضور کے تلوے ہیں جبریل اس کو لب مل رہے ہیں پیشانی مل رہے ہیں تو جبریل کے سر پہ جو تاج ہے اس تاج میں جو موتی ہے بولو وہ کہاں ہے مصطفی جان رحمت کے تلووں میں جبریل ایمیل کے سر کے تاج کے موتی گویا کے سجدے میں چلے گئے ہیں عشق و محبت کا امام میرا امام امام احمد رضا اس کی اکاسیوں کرتے ہیں تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کے تاج روح القدس کے تخجلات کی پرواز دیکھیں اگر غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے تو بلکل حرام ہے لیکن ذرا سجدہ کس نے کیا یہ بھی تو دیکھو تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کریں رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں حضور علیہ السلام و تسلیم کے تلووں کو چھوم رہے ہیں اس سے عدب سکھایا جا رہا ہے جبریل فرشتوں کا صدرت المنتحا کا مقی صدرت المنتحا کا مقی صدرت المنتحا کو صدرت المنتحا اس لیے کہتے ہیں کہ وہاں سب کی انتہا ہے اس کی آگے کوئی نہیں جا سکتا وہاں سب منتحی ہیں سب کی علوم کی انتہا ہے اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا لیکن اس سے آگے جانے والی ذات ایک ہے اور وہ کون ہے مسلمانوں وہ ذات ہے جس محمد عربی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں جبریل نے تلوے سے لب ملے پیشانی ملی حضور نے آنکھیں کھولی کون یہ نہیں کہا انا جبریل اٹھا کر دیکھیں حدیث محبوب کیا کسی کی انہا نہیں چھتے اس لیے جبریل نے انہا نہیں کہا وہاں انہا کہنے کی جگہ نہیں ہے وہاں تو سب خدمت گزار ہے کون ہے جبریل جبریل کون ہے اپنی طرف سے کہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی آئیے ایک سو آٹھ علوم و فنون کے ماہیر کی زبان میں کہتے ہیں جبریل کون ہے تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم تیرا مدھا خاہر رسول و ولی ہے کون حضور جبریل کیوں آئے ہو یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بلایا ہے چلیے اللہ آپ کا مشتاق ہے حضور کہتے ہیں میں اٹھا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں اٹھا جب میں اٹھا پھر میں نے غسل کیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں نے غسل کیا غسل کرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اپنے لباس کو زیبتن فرمایا حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے جو لباس پہنا تھا اس لباس پر جنت کا لباس پہنایا گیا اور پھر حضور کے سر پر جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا اس امامے کے چار پیش تھے اور وہ امامہ جو جبریل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے باندھا قربان حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ کائنات یعنی انسانوں کے وجود انسانوں کا وجود پیدا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے انسانوں کو وجود عطا کرنے سے ایک ہزار سال پہلے اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اے فرشتوں ہم اپنے محبوب کو میراج کی شب اپنے دیدار کے لئے بلائیں گے تو اس وقت جو محبوب کو ہم امامہ باندیں گے وہ امامہ تم اپنے ہاتھوں سے تیار کرو تو انسانوں کی پیدائش سے ہزار سال پہلے وہ امامہ فرشتوں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا اور جب اپنے ہاتھوں سے تیار کیا تو جبریل علیہ السلام نے پھر اس امامے کو اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر باندھا اور جب سر پر وہ امامہ شریف باندھا گیا چار پیچ سے وہ امامہ شریف حضور علیہ السلام کے سر پر سجایا گیا اب میرے آقا امامہ پہن کر دو رکت نماز حرم کے اندر ادا فرماتے ہیں اور جب حرم میں دو رکت نماز پڑی پھر میرے آقا جبریل علیہ السلام کے ساتھ براغ کے پاس آئے تو اب حضور براغ پر بیٹھنے والے ہیں تو لگام جبریل پکڑے ہوئے کیسی شان ہے اپنے آقا کی لگام جبریل نے پکڑا ہے رکاب میکائل نے تھامی ہے اسرائیل اور اسرافیل حضور کے لباس سے مبارکہ کے کنارے کو اٹھا رہے ہیں اور آقا براغ پر تشریف لے جا رہے ہیں براغ اچھلا براغ اچھلا جو چالیس ہزار سال سے رو رہا تھا اچھلا جبریل علیہ السلام نے کہا تات اب ادب کر کیا کر رہا ہے تو چالیس ہزار سال سے رو رہا تھا اب حضور تجھے بیٹھنے جانے تو اچھلا رہا ہے اس نے کہا یہ حضور ہیں اب براغ نے حضور کی یہ اللہ کے محبوب ہے کہا ہاں یہ محبوب ہے خدا جس کے لئے تو رو رہا تھا وہی ہے تو کہا کہ آج مجھے کچھ مانگنے دیا جائے آج مجھے مانگنے دیا جائے میں بھی کچھ مانگوں آج حضور مجھے اپنی سواری بنا رہے ہیں لیکن قیامت کے دن تو ایک سے ایک سواریاں ہوگی حضور مجھ سے وعدہ کریں کہ قیامت کے دن اچھی سے اچھی سواریاں ہوگی لیکن حضور مجھے کو شرب بکشیں آج میراج میں مجھے شرب بکشا تو قیامت کے دن میں مجھے کو شرب بکشیں گے اور اس کے بعد عرض کی آقا جب قیامت میں سب کی شفاعت کرنا مجھے بھول نہ جانا میری بھی شفاعت کرنا مجھے بھول نہ جانا آج ہم بھی کہیں یا رسول اللہ آج مانگنے کی رات ہے آپ کے اتارا آپ کا اتارا آپ کے سر کا اتارا جب کسی کو دولہ بناتے ہیں تو اس کے سر کا اتارا گریبوں کو یتیموں کو فقیروں کو مسکین کو بتاور خیرات دیتے ہیں یا رسول اللہ آپ میں راج کے دولہ ہیں آپ کی خیرات ہمیں بھی عطا ہو جب آپ سب کی شفاعت فرمائیں تو ہمیں بھول نہ جائیں حضور یا رسول اللہ ہماری بھی شفاعت فرمائیں اور آپ نے براغ کو اپنے لئے منتخب کیا یا رسول اللہ قیامت کے دن جب آپ محشر کا دولہ بن کر کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو سرکار ہمیں بھی اس ساتھ لے کر کے چلے حضور آج مانگنے کی رات ہے ہم آپ سے آپ کے کرم کی بھیق مانگتے ہیں قربان حضور نے فرمایا تمہیں دیا پھر براغ پر بیٹھے براغ پر بیٹھے لیکن پھر وہاں ایک اور بار براغ پر بیٹھنے سے پہلے حضور روئے جبریل نے کہا کہا کیوں رو رہے ہیں رونے کی وجہ کیا ہے سرکار نے فرمایا جبریل آج ہم براغ پر جا رہے ہیں لیکن قیامت کے دن ہماری امت قیامت کے دن ہماری امت کیا ان کو بھی سواریاں نصیب ہوگی جبریل نے انس کی یا رسول اللہ آپ کے صدقے آپ کی امت کو بھی جہو اللہ تعالی سواریاں عطا فرمائے گا اب میرے آقا براغ پر بیٹھے اب پھر آ جائیں استاذ زمن کی طرف قربان کیا لکھتے ہیں کہتے ہیں مکان عالم بالا کا مزاج مکان عالم بالا کا مزاج عالم بالا پر ہے جگہ جگہ مشتاکوں کا حجوم ہے آمد کی دھوم دھوم ہے ایک منتظر ایک منتظر سر جھکائے ایک حجوم مشتاک ایک حجوم شوق میں ند ہوش گمائے کوئی مایہ دل نصار کرنے کو حاضر کوئی متائے جان کی نچھابر لیے منتظر کوئی کہتا ہے اب آسمان پہ باتیں ہو رہی ہیں ذرا توجہ کریں ادھر حضور براق پہ بیٹھے ادھر آسمان میں باتیں کیا ہو رہی ہیں اللہ اللہ کوئی انتظار کی لیے بیٹھا ہے کوئی سر جھکا کے سوچ رہا ہے انتظار کر رہا ہے کوئی ایک دوسرے سے کہتا ہے حضور آنے والے ہیں آسمانوں پر باتیں ہو رہی ہیں آسمانوں میں کیا باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے کوئی کہتا ہے میں ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں ملوں گا آسمانوں میں باتیں ہو رہی ہیں کوئی کہتا ہے میں ان کے قدموں پہ اپنی آنکھیں ملوں گا کسی کا کول ہے آج دامن پر مچل مچل کے ایک ایک مراد لوں گا باتیں ہو رہی ہیں کوئی میں دامن پہ مچل مچل کر ایک ایک مراد لوں گا کوئی مشتاق کے بعد دل بیتاب دید اے پراب سر نیاد جھکائیں دست طلب پھیلائیں عرض و گزار ہے اب کیا عرض و گزار ہے خود ہی کہتے ہیں تھوڑا سا ہم بھی کہلیں اس کو کیونکہ آج کی رات میراج کی رات آسمان پہ کیا بات ہے رہی کوئی کہتا ہے قدموں سے لپٹوں گا کوئی کہتا ہے دامت پر مچل مچل کرمن کی مرادیں پاؤں گا کوئی کہتا ہے ایک ایک مراد مانگوں گا کوئی کہتا ہے دل کی ارمان پورے کروں گا کوئی بے قرار ہاتھ پھیلائے گویا کہ یوں کہہ رہا ہو کیا کہہ رہا ہو تصورات کی دنیا ہے تصور میں کچھ بھی آ سکتا ہے یوں کہہ رہا ہو نگاہ لطف کے امیدوار ہم بھی ہیں لیے ہوئے یہ دلے بے قرار ہم بھی ہیں ہمارے دست تمنا علاج بھی رکھنا تیرے فقیروں میں شہر یار ہم بھی ہیں ادھر ادھر بھی تو سن کے ادھر بھی تو سنے اخدس کے دو قدم جلوے تمہاری راہ میں مشتے غبار ہم بھی ہیں خلاد و گنچے دل صدقہ بات دامن کا خلاد و گنچے دل صدقہ بات دامن کا امیدوار نصیم بہار ہم بھی ہیں تمہاری ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے پڑے ہوئے تو سرے رہ گزار ہم بھی ہیں جو سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاکے حضور تو پھر کہیں گے کہ ہاں تاجدار یہ کس شہین شہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے یہ کس شہین شہ والا کا صدقہ بڑھتا ہے کہ خسرووں میں پڑی ہے پکار ہم بھی ہیں ہماری بگڑی بنی ان کے اختیار میں ہیں سپرد ان کے ہیں سب کاروبار ہم بھی ہیں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں حسن ہے جن کی سخاوت کی دھوم عالم میں انہی کے تو تم بھی ہو ایک ریزہ خار ہم بھی ہیں دھومیں مچھوڑی نہیں